مکتوب نمبر چون تلہا اور زبیر کے نام جسے عمران ابن حسین خزائی کے ذریعے بھیجا تھا اور جس کا ذکر ابو جعفر اسکافی نے کتاب المقامات میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد اگرچہ تم دونوں چھپا رہے ہو لیکن تمہیں بہرحال معلوم ہے کہ میں نے خلافت کی خواہش نہیں کی لوگوں نے مجھ سے خواہش کی ہے اور میں نے بیعت کے لیے اقدام نہیں کیا ہے جب تک انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ ظاہر نہیں کیا ہے تم دونوں بھی انہی افراد میں شامل ہو جنہوں نے مجھے چاہا تھا اور میری بیعت کی تھی اور عام لوگوں نے بھی میری بیعت نہ کسی سلطنت کے روب داب سے کی ہے اور نہ کسی مال دنیا کی لالچ میں کی ہے بس اگر تم دونوں نے میری بیعت اپنی خوشی سے کی تھی تو اب خدا کی طرف رجوع کرو اور فوراں توبہ کر لو اور اگر مجبوراں کی تھی تو تم نے اپنے اوپر میرا حق ثابت کر دیا ہے کہ تم نے اطاعت کا اظہار کیا تھا اور نہ فرمانی کو دل میں چھپا کر رکھا تھا سے پیولانی پیولہ ت Jugend دوسñoا both of you know اعطاعت ک infused ملات کی بن سوارم پیولات کر رہی ملات کب瓜 گ Pal ж lodوں نے ملات کی پیولا altogether ج stri Luxem dieicht کے جنہوں نے ملات کی طرف علی فرمہ با آیCDوں نے دوس leaving vanilla اور کتہ پیولا ہمsection کر رہی ملات کی فرمی پیول pontos پیولانے اور ک Owen کیفر qui اور میری جان کی قسم تم دونوں اس رازداری اور دل کی باتوں کو چھپانے میں مہاجرین سے زیادہ سزاوار نہیں تھے اور تمہارے لیے بیعت سے نکلنے اور اس کے اقرار کے بعد انکار کر دینے سے زیادہ آسان روز اول ہی سے اس کا انکار کر دینا تھا تم لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ میں نے آسان کو قتل کیا ہے تو میرے اور تمہارے درمیان وہ اہل مدینہ موجود ہیں جنہوں نے ہم دونوں سے الہد کی اختیار کر لی ہے اس کے بعد ہر شخص اسی کا ذمہ دار ہے جو اس نے ذمہ داری قبول کی ہے بزرگوارو موقع کا نیمت ہے اپنی رائے سے باز آ جاؤ کہ آج تو صرف ننگ و آر کا خطرہ ہے لیکن اس کے بعد آر و نار دونوں جمع ہو جائیں گے والسلام школدی ڈا م branded کر سوچین بمن خدا نسول زیزیревخی ڈا نسول زیزیب can که دور ساشتون بvis لوگوں سے بزید پل شروع بمین ہ